Hey guys, I'm Gaurav, welcome back to another video اس ویڈیو میں میں ان چار میت کی بات کروں گا جو انڈیانز کے دماغ میں ڈریل ہو چکے ہیں پہلا جو میت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو treadmill چاہیے ہی چاہیے جم میں to lose fat میں نے ریسنٹلی ایک جم اوپن کی ہے جم کی لائکہ بھی اوپن نہیں کیا جم وہ بن گئی ہے اوپن ہونے سے پہلے لوگ ڈاؤن ہو گیا جب میں جم کی تیاری کر رہا تھا لوگ مجھے suggestions دے رہے تھے کیا سمان لینا چاہیے ہمیں کیا چاہیے وغیرہ وغیرہ میں جس سے بھی بات کرتا تھا اس کو پتا تھا کہ جم کھول رہا ہے سو یہ لے کر آنا یہ لے کر آنا جو سب سے common چیز تھی وہ یہ تھی کہ یار got out treadmill لے کر آنا میں نے کہا کیوں یار میں نے fat loss کرنا ہے میں ان کو سمجھاؤں گا you can lose fat without treadmill نہیں یار but treadmill لے کر آنا treadmill لے کر آنا سو بہت requests آتی تھی because لوگوں کے دماغ میں یہ برا ہوا ہے کہ if they want to lose fat تو ان کو treadmill چاہیے ہی چاہیے and یہ mentality ہی ایسی set ہو چکی ہے لوگوں کو لگتا ہے gym is equal to treadmill gym میں only treadmill ہی ہوتی ہے اور کچھ ہوتا نہیں and اس لیے بہت many gyms دیکھی ہیں بہت high class gyms دیکھی ہیں ان میں جو like machines وغیرہ تو کم ہوتی ہیں but treadmills پر ہی ہوتی ہیں but میرے خیال میں یہ بہت ہی عجیب سی thinking ہے جو set ہو چکی ہے because treadmill کی بالکل بھی requirement نہیں ہے if you want to lose fat اگر اس channel پہ آپ بہت time سے ہو تو آپ کو یہ پتہ ہے you have to be in a caloric deficit treadmill کیا کر سکتی ہے treadmill can help you to burn some calories آپ treadmill پہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ running کر لوگے so کتنی calories burn کر لوگے اگر اب 10 calories ہم ایک منٹ کی مانے تو آپ اگر 30 منٹ بھی run کر رہے ہو جو بہت ہوگا most لوگوں کے لیے so آپ 300 calories burn کر رہے ہو so وہ 300 calories آپ کی جو بھی energy expenditure ہے daily کا اس میں 300 calories وہ add کر رہی ہیں بس یہی کام treadmill کر رہی ہے treadmill کوئی جادو نہیں کر رہی ہے اگر آپ نے وہ 300 calories burn کی but at the end of the day you are not in a caloric deficit چاہے جیترا مرجی treadmill پہ باغ لو آپ fat loss نہیں کروگے if you want to lose fat you have to be in a caloric deficit so جو آپ treadmill پہ 300 calories burn کر رہے ہو وہی 300 calories آپ جو stationary cycle ہوتے ہیں ان پہ بھی burn کر سکتے ہو وہی calories آپ کو اور activity کر سکتے ہو وہ calories کے لیے آپ step set کر سکتے ہو so treadmill کوئی جادو نہیں ہے جو آپ کو fat loss دے گیا ٹھیک ہے so I hope کہ میں نے یہ myth کو ختم کر دیا ہے آپ second myth کی بات کرتے ہیں now second myth وہ یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ چپاتیز کھانے سے وہ fat بن رہے ہیں اور اگر ان کو fat loss کرنا ہے تو ان کو چپاتیز کو کم سے کم کھانا ہوگا اس topic کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی اس کا لنک description میں ہوگا اور ادھر بھی شور رہا ہوگا اس میں میں نے detail میں اس کے بارے میں بات کی ہے ادھر میں آپ کو briefly بتا دوں گا کہ چپاتیز کو during fat loss آپ کو hate کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت nutritious ہے جو چپاتیز کو بے فالتو کی hate آپ کو نہیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں ادھر میں اتنی ہی بات کروں گا اگر اور detail میں ڈارنا چاہتے ہو تو description میں جو link ہے اس کو click کر کر full video دیکھ لیجئے اب ہم بات کرتے ہیں third myth کے بارے میں third myth جو indians کے دماغ میں گسا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ crunches ہی ان کو stomach کی fat کرنے میں help کریں گی اگر وہ crunches نہیں کریں گے تو stomach سے fat جائے گی نہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ crunches کریں گے تو stomach سے fat چلی جائے گی now اگر تو آپ اس چینل پہ کافی ٹائم سے ہو تو آپ کو اس کا جواب پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ myth ہے بھٹی یہ میں ویڈیو ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جن کو ان باتوں کے بارے میں پتا نہیں ہے because بہت سارے لوگ ہیں میں اپنے آس پاس ہی چھوٹے سا ٹاؤن میں اتنے لوگ دیکھتا ہوں جن کے دماغ میں یہ چیزیں بھری ہوئی ہیں اور مجھے پتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ بھی جو لوگ ان چیزوں کے بارے میں ابھی بھی ڈونڈ رہے ہیں crunches آپ کو stomach کی fat lose کرنے میں help نہیں کریں گی آپ کو اگر fat loss کرنا ہے you have to eat in a calic deficit and کہاں سے fat جائے گی وہ آپ کی body ہی decide کرے گی آپ کے ہاتھ میں یہ ہی ہے کہ آپ calic deficit میں کھاؤ آپ proper protein لو آپ proper training کرو and باقی کا جو کام ہے کہ کہاں سے fat جائے گی جا کہاں سے نہیں جائے گی وہ اپنی body پہ شورتو وہ خود ہی decide کرے گی اس پہ آپ کا control نہیں ہے جم آپ crunches کرنے کے لیے مجھ جائیے جم proper training کرنے کے لیے جائیے ہاں crunches glued کیجئے آپ کے abs بھی muscle ہیں آپ کے core around اس لیے بکوز آپ ان muscles کو work کرنا چاہتے ہو but اس intention سے مت کیجئے کی ان crunches کو کرنے سے آپ کے stomach around fat چلی جائے گی ایسا نہیں ہوگا جتنا مرضی آپ try کر لو and I'm pretty sure کہ اگر آپ crunches کافی ٹائم سے کر رہے ہو تو آپ کو بہت اس in echelic deficit you have to focus on eating enough protein you have to focus on doing proper weight training and with time you will lose fat اس کے رگارنگ بہت ویڈیوز ہیں میرے چینل پہ کچھ کو میں ڈسکرپشن میں لنک کر دوں گا دیکھئے اور سمجھئے کہ فیرلوس کیسے ہوتا ہے now ہم بات کرتے ہیں fourth and last myth کے بارے میں لوگوں کو لگتا ہے کہ sugar make them fat and ان کو لگتا ہے کہ جب انہوں نے feralose کرنا ہے تو بلکل بھی sugar نہیں کھا سکتے but guys it doesn't work like that if you are eating in a calidic deficit چاہے آپ جتنی مرجی شگر کھا لو you will lose fat but if you are eating in a surplus and چاہے آپ بلکل بھی sugar نہیں کھا رہے ہو you will gain fat now میں آپ یہ نہیں کہ رہا ہوں کہ آپ بہت deficit میں آپ یہ کہ رہا ہوں کہ اگر آپ dieting کر رہے ہو and آپ coffee پی رہے ہو تو اس میں آپ اچھی طرح اپنی ڈائیٹ پہ سٹک کر سکتے ہو تو آپ کو اپنی ڈائیٹ میں sugar add کر نہیں چاہیے اگر sugar کو hate مت کیجئے as long as you are eating in achalic deficit you will lose fat آپ اپنی sugar کے انتے کو کم سے کم رکھیے بٹ آپ کو completely eliminate کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے so that's it guys these were the 4 myths جو indians کے دماغ میں گسے ہوئے تھے i hope ki میں ان کو نکال دیا اور کافی حد تک نکال دیا ہے and over time آپ خود سمجھوگے and ان myths کو completely اپنے دماغ سے نکال دوگے اگر آپ کے ویڈیو پسند p آمو 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 آمو